تریفک نیموں وہاں کا سماج بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ہے اب ہم آپ کو ودیشوں میں تریفک سے جڑے کچھ خاص نیموں کے بارے میں بتاتے ہیں نوروے میں تریفک نیم توڑنے والوں کو جیل کے ساتھ ساتھ اپنی وارشک آئے کا دس پرتشت جرمانے کے طور پر دینا پڑتا ہے جبکہ آئسلنڈ میں تریفک نیموں کا اولنگن کرنے والوں پر ایک لاکھ اسی ہزار روپے تک کا جرمانہ لگایا جاتا ہے فرانس میں کار چلاتے ہوئے کار چلاتے ہوئے ہمیشہ بریتھلائزر رکھنا ضروری ہوتا ہے بریتھلائزر ایک ایسا ینتر ہے جس سے پولیس یہ پتہ لگاتی ہے کہ وہاں چلانے والے نے کتنی ماترہ میں شراب پی ہے فرانس میں کار میں بریتھلائزر نہ رکھنے پر ڈرائیور کو گیارہ یورو یعنی قریب آٹھ سو چودہ روپے کا جرمانہ دینا پڑتا ہے جاپان میں اگر آپ کسی ایسے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہیں جس نے شراب پی ہوئی ہے تو آپ کو بھی قانون سزا دے گا پھر چاہے آپ خود شراب پیتے ہو یا نہیں رشہ میں کار کی صفائی نہ کرنا ایک اپراد ہے رشہ میں گندی کار چلانے والے لوگوں پر جرمانہ لگایا جاتا ہے اور ٹرکی میں کار میں فائر اسٹینگوشر رکھنا آنیواری ہے ایسا نہ کرنے پر ڈرائیور پر جرمانہ لگتا ہے اور اسے سزا بھی ہو سکتی ہے بھارت میں پرانے کانونوں میں بدلاؤ کر کے سڑک پر یاتا یات کو سرکشت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ بھارت میں نیوموں کا اولنگن روکنے کے لیے صرف کانون ہی کافی نہیں ہوگا بھارت میں وہاں چلانے والے لوگوں میں سڑک پر چلنے کا سنسکار پیدا کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے کیونکہ بھارت میں نیوموں اور کانونوں کی کوئی کمی نہیں بھارت میں ان کانونوں کا پالن کرنے اور انہیں لاغو کرنے کی اچھا شکتی کی کمی ہے بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جیسے جیسے جرمانہ بڑھے گا ویسے ہی ٹریفک پلس دوارہ لی جانے والے رشوت کی رقم بھی بڑھ جائے گی اور سسٹم میں کوئی بدلاؤ نہیں آنے والا سب کچھ ویسے ہی چلتا رہے گا جیسا کی پہلے چلتا آ رہا ہے لوگوں کے مند میں یہ بات ہے اور اس کا مطلب یہ ہے خراب کرتا ہے اور کڑے سے کڑے قانون بھی لاغو نہیں ہو پاتے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی سڑک پر لگا کوئی ٹریفک سگنل خراب ہوتا ہے تو سبھی لوگ اپنا وہان لے کر سب سے پہلے آگے نکلنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ایک دوسرے کے وہان میں ٹکر مارتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں خراب ٹریفک سگنل اپنے آپ میں ایک سرکس جیسا بن جاتا ہے جس دن ٹریفک سگنل خراب ہونے اور چوراہے پر پولیس والے کے نہ ہونے کے باوجود لوگ اپنی اچھا شکتی سے نیوموں کا پالن اور سممان کرنے لگیں گے اس دن دیش کے ٹریفک کی صورت بدل جائے گی بھارت کے لوگوں کو اپنے اندر سڑک پر چلنے سے جوڑے ضروری سنسکار ڈالنے ہوں گے ہمیں لگتا ہے کسی دیش کے لوگوں میں نیتکتہ کے سترکہ اگر پتہ لگانا ہو تو اس دیش کی ٹریفک ویوستہ کو دھیان سے دیکھنا چاہیے کیونکہ جس بھی دیش میں لوگ سبے طریقے سے دھیرے کے ساتھ وہاں چلاتے ہیں اس دیش میں ٹریفک کے نیوم اور قانون درگھٹناوں کے شکار نہیں ہوتے اور ڈی ای نے میں اب ہم آپ کو ایک ایکسٹرا جانکاری دیں گے یہ جانکاری ہمارے دیش کی شکشہ ویوستہ سے جڑی ہوئی ہے دیش کی شکشہ ویوستہ کو بہتر بنانے کی ہماری سیریز میں آج ہم سسٹم کی آنکھیں کھولنے کا کام کریں گے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ دیش وشو گروہ بننے کا سپنا دیکھ رہا ہے لیکن جب تک دیش کی شکشہ ویوستہ بہتر نہیں ہوگی بھارت کبھی بھی وشو گروہ نہیں بن پائے گا دیش کی سنسد میں شکشکوں پر ایک رپورٹ رکھی گئی جس میں پتا چلا کہ بھارت میں ایک لاکھ چھ ہزار سکول ایسے ہیں جہاں صرف ایک ٹیچر ہیں راجیوں کے حساب سے بھی یہ آنکھڑا جاری کیا گیا ہے اور اس لسٹ میں پہلے نمبر پر مدھے پردیش ہے جہاں سترہ ہزار آٹھ سو چوہتر سکول ایسے ہیں جن میں صرف ایک ہی ادھیا پک بچوں کو پڑھا رہا ہے اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر پتر پردیش ہے جہاں سترہ ہزار چھ سو دو سکول ایسے ہیں جن میں الگ الگ اکشاؤں میں بچوں کو پڑھانے کے لیے صرف ایک ہی ٹیچر ہے راجستان میں تیرہ ہزار سے زیادہ ایسے سکول ہیں جہاں شکشہ ویوستہ صرف ایک شکشک کے بھروسے ہے ایک شکشک کے بھروسے چلنے والے سکولوں کے معاملے میں آنکھر پردیش چوتھے نمبر پر ہے جہاں نو ہزار پانسو چالیس سکولوں میں بچوں کو پڑھانے کے لیے صرف ایک ہی ٹیچر موجود ہے بھارت کے بھوشے کا نرمان ہو رہا ہے شکشہ کے عدیکار کے تحت بنائی گئی گائیڈ لائنز کے مطابق ہر تیس سے پینتیس چھاتروں پر ایک شکشک کا ہونا ضروری ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارت کے سات لاکھ ساٹھ ہزار پرائمری سکولوں میں سے قریب آدھے یعنی تین لاکھ انیس ہزار پرائمری سکول ایسے ہیں جہاں بچوں کو پڑھانے کے لیے صرف دو شکشک موجود ہیں بھارت کے سکولوں میں قریب 12 لاکھ شکشکوں کی کمی ہے یعنی بھارت میں جب تک شکشکوں کی سنکھیا نہیں بڑھائی جائے گی اور وہ بھی اچھے شکشکوں کی تب تک بھارت کے سکولوں میں دیش کے بھوشے کا نرمان آدھا ادھورا ہی رہے گا